بی فوکسٹ بی الیٹ میں میں علی آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایلبرٹ آئنسٹائن کی تین ایسی عادتوں کے بارے میں جنہیں اپنا کر آپ اپنی زندگی میں بڑی قامیہ بھی حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک کلپنا کا محتو ایلبرٹ آئنسٹائن اپنی کلپنا میں کھوئی رہنے والے انسان تھے ان کی کلپنا شکتی یعنی پاور اوف ایمیجنیشن بہت شکتی سالی تھی ان کی یہ خوبی ان کے اندر بچپن سے ہی قدرتی طور پر تھی ارثات ایکوائیڈ نہیں تھی اچھی کلپنا شکتی جنجات بھی ہوتی ہے اور اسے سیکھا تتہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے ایلبرٹ آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں جو بھی قامیہ بھی حاصل کی تھی یا وہ جو کچھ بھی بن پائے وہ ان کی اچھی کلپنا شکتی کی ہی دین ہے بچپن میں جہاں دوسرے بچے اپنے کھیر کھلونوں میں ڈوبے رہتے ہیں وہیں آئنسٹائن قدرتی نظاروں کو نیہارتے رہتے تھے اور کلپنا میں کھوئے رہتے تھے تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ان کی کلپنا کی ہی دین تھی ان کا کہنا تھا کہ ان کا مستسک ہی ان کی پرائیوگ شالہ ہے ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ کلپنا گیان سے کہیں ادھک شکتی سالی ہے تو اگر آپ بھی اپنے جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں اور کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنی کلپنا شکتی کو بہتر کرنے کی دشاں میں ضرور پریاس کرنا چاہیے نمبر دو دماغ کا صحیح استعمال آئلبرٹ آئنسٹائن کی زندگی سے دوسری اہم بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے بچپن سے ہی ان کی یہ عادت تھی کہ اپنے دماغ میں وہ بیکار کی باتوں کو بھرتے نہیں تھے جیسے اسکول میں ان کے شکچک جب کہتے تھے کہ اتحاس وسائے میں تاریخ یاد کرنا ضروری ہے تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ تاریخ تو کتابوں میں درج کیے ہوتے ہیں ضرورت پڑھنے پر انہیں وہاں دیکھا جا سکتا ہے ان کے ایسے وچاروں اور عادتوں کے کارڑ انہیں اپنے شکچکوں دوارہ ڈانٹ بھی کوپ پڑتی تھی وہ اپنے دماغ میں بیکار کی میموری کو بھرنے سے اتنا بچتے تھے کہ انہیں اپنا فون نمبر تک بھی یاد نہیں رہتا تھا اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی یاداس خراب تھی بلکہ چاہیے یہ تھی کہ ان کی نظر میں ان چیزوں کو یاد کرنے میں اپنی صلاحیت کو لگانا وقت کی بربادی کے برابر تھا ان باتوں سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنے کام میں ایکسلنس لانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بیکار کی باتوں کو اپنے دماغ میں اسٹور کرنے سے بچنا چاہیے نمبر تین فوکس اسٹیٹ کو بنائے رکھنا ایلبرٹ آئنسٹائن کو اکیلا پند پسند تھا ارثات وہ ایکانت پریے تھے خاص طور پر جب وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے تو کسی بھی طرح کا disturbance وہ پسند نہیں کرتے تھے اپنے فلو اسٹیٹ کو بنائے رکھنے کی ان کے اندر زبردست چھمتا تھی ان کی اس عادت کو آئیے ہم ایک ادھارن سے سمجھتے ہیں ایک بار حاول ندی کے کنارے ایک فارم ہاؤس کے مالی کے کارٹیج میں رہ کر انہوں نے اپنے یونیفائیڈ فیلڈ تھیوری کے اوپر کافی کام کیا یہ فارم ہاؤس ان کے ایک ڈاکٹر دوست کا تھا اور انہوں نے اپنے جیون کا پچاسوہ جن دن بھی اسی کارٹیج میں اکیلے رہ کر گزارا ہلبرٹ آئنسٹائن کے اس عادت سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم اپنے کام کے وقت ہمیں اپنے فوکس اسٹیٹ کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ڈسڈرمنٹ سے بچائے رکھنا چاہیے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ